موسیقی کانگریسی نیتا جو ہے وہ ویجلنس کی ریڈاک پر ہے کئی ویجلنس کے چکر لگا رہے ہیں نیتا اور ان کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے جس کے چلتے کانگریسی لیڈروں میں اس بات کو لے کر ناراضگی تھی جس کو لے کر کانگریس پنجاب کے جو لیڈر ہے وہ کہیں نہ کہیں انڈیا گٹ پندل کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے ایسے میں کانگریس پارٹی اس انڈیا گٹ پندل کے تحت دو بٹوں میں بڑھتی ہوئے نظر آئے ایسا اس لیے کیونکہ پنجاب میں بیٹے دن ہی سکپال سنگھ خیرہ پر ہوئی پڑھس کاروائی سے خفا ایلو پی نیتا پرتاب سنگھ بھاجوا اور پنجاب پردھان راجہ وڑنگ نے یہ بیان دیا کہ انڈیا گٹ بندل کے تحت اس طرح سے جو سکتی چل رہی ہے وہ پنجاب کانگریس کے فیور میں نہیں جائے گی پنجاب کے لوگوں کے فیور میں نہیں جائے گی جس کے چلتے کانگریس پارٹی دو باٹوں میں بڑھتی ہوئی نظر آئی وہی دوسری طرف کانگریس پر کچھ لیتا نوزو سنگھ شدھو کی بات کرے یا رمانیت بٹو کی بات کرے وہ اس کے پاکش میں آتے ہوئے نظر آئے اور نوزو سنگھ شدھو نے یہ تک کہہ دیا کہ انڈیا گٹ بندل ایک اوچھے پہاڑ کی طرح ہے اور یہ لڑائی پی ایم کی ہے سی ایم کی نہیں ہے تو ایسے میں رمانیت بٹو بھی اس بات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے حالہ کی عام آدمی پارٹی کے اگر مانے تو عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ ویپاکش جو ہے وہ چاہے الزام لگا رہا ہے لیکن ایسے میں کوئی بھی اگر بریشتہ چار کے اندر لیفٹ پایا جاتا ہے یا کسی طرح سے کوئی کریمنل ایکٹیوٹی میں پایا جاتا ہے تو نشی طور پر وہ کسی بھی پارٹی کا ہو اس کو اوپر کاروائی کی جائے گی تو ایسے میں پنجاب کی جو سکتی ہے وہ لگاتار کہیں نہ کہیں بدلتی نظر آئی حالانکہ کینڈر کی بات کریں کینڈر میں ایک پریٹ فرم پر عام آدمی پارٹی اور کانگرس ایک منچ پر دکھائی دیا لیکن پنجاب میں اس کے ایک الگ تصویر ہے پنجاب میں جس طرح سے کانگرس اور آپ کے بیچ لگاتار گھامہ سان ہے اور دونوں ہی پکش ایک دوسرے کے خلاف لگاتار بیانبازی کر رہے ہیں تو ایسے میں دوہزار چوویس کے چناف کیا انڈیا گھت بندن کے تحت سیٹ شیرنگ کو لے کر پنجاب میں لڑے جائیں گے جس طرح سے دونوں ہی پکش لگاتار ایک خلاف لگاتار بیانبازی کرتے ہوئے نظر آئے تو کیا اب پنجاب کی سکتی جو ہے اس طرح سے آگے آنے والے سمیں میں آئے گی اور جس طرح سے انڈیا گھت بندن کو لے کر جو کینڈر کے جو لیڈر ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک جوٹ ہیں اور انڈیا کے بندن کے تحت ہی چناف لڑیں گے سیٹ شیرنگ کو لے کر حالا کی کسی طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن اس کو لے کر پنجاب کی ایک الگ تصویر ہے پنجاب کونگرس کے بیچ لگاتار یہ ایک غمہ سان ہے اور دو بٹوں میں کونگرس بڑھتی ہوئی نظر آئے اسی مدے کو لے کر آج بھی شیش چرچہ ہے اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ میں بھی شیش پینل ہمارے ساتھ ہے اس پینل میں ہمارے ساتھ میں آم آدمی پارٹی جو شیش شیوی شرما ہمارے ساتھ ہے اور کونگرس سے ہمارے ساتھ میں رجیو شرما جی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ میں بھارتی جنٹا پارٹی سے ہمارے ساتھ میں عشوک سرین جی ہمارے ساتھ ہے اور شرومنی اکالی در سے ہمارے ساتھ میں جندر سنگھ کونی ہمارے ساتھ ہے آپ سبی مہمانوں کا اس چرچہ میں بہت بہت سواگت ہے چچک کی شروعات راجیب جی میں آپ سے کروں گا پنجاب میں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پنجاب میں انڈیا گھت پندل کے تحت جو کانگرس پارٹی ہے وہ دو بٹوں میں بڑھتی ہوئی نظر ہے ایک طرف نوزو سنگھ شدور اونیت بٹو جو کی انڈیا گھت پندل کی حمایت کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایلو پی نیتا پرتاب سنگھ باجوا ہے راجہ وڑنگ ہے پرگر سنگھ ہے جو کی اس کی خلافیت کرتے ہوئے نظر آئے لیکن ایسے میں سیدھے طور پر کہہیں جس طرح سے جو دو بٹوں میں کانگرس بڑھتی ہوئی نظر آئی اور کئی جو آپ کے لیڈر ہیں وہ پارٹی کو بھی چھوڑ کر جو ہے انہے پارٹیوں کا رکھ کریں تو کیا آنے والے سمیں میں یہ پارٹی کے ہٹ میں جائے گی یہ بات کیونکہ انڈیا گھت بندن کو لے کر حالانکہ کے اندر میں آپ کا ایک پورا جو ہے وہ بند چکا ہے کہ اندر میں ہم ایک ساتھ لڑیں گے لیکن نبجو سنگھ سے تو یہ کہہ دیا کہ یہ لڑائی پی ایم کی ہے سی ایم کی نہیں ہے راجیب جی ہاں جی ایسا ہے کہ دیکھیں صدحانتک طور پر سب ہی نیتا صحیح باتیں کر رہے ہیں تو اگر کوئی اپراد میں لپٹ پائے جاتا ہے کسی کے پاس ڈرگز کیس میں پر انوارڈ ہے تو جرور کاروی ہونے چاہیے اس بات پر کسی کو کوئی اعتراج نہیں ہونا چاہیے لیکن ہماری جو جو اس پہ شک پڑتا ہے سرکار کی نیت پہ وہ یہ پڑتا ہے کہ ایک آٹھ سال پرانا کیس تھا جو پہلے بھی اس کو جیوڈیشل طور پر اس کی سکرورٹنی ہو چکی تھی ادارت میں وہ جا چکا تھا کیس اس کیس میں کیا بنتا تھا پولیس کے لیے یا سرکار کے لیے کہ ان کو نوٹیس بھیجیا جاتا ہے اگر بائی چانس کوئی ایویڈنس آیا بھی ہے ایسے ہمیں وشواس ہے کوئی ایویڈنس نہیں آیا ہے یہ سب ونڈیٹا کی پولٹیکس ہے یا کوئی اور راجنیتی کارنوں سے یہ کی گئی کاربائی ہے اس کا ہمیں پورا وشواس ہے لیکن پھر بھی آرگومنٹ کے طور پر اگر کوئی ایویڈنس کہیں سے آیا بھی ہے جھوٹا سچا تو ان کو نوٹیس بھیج کے بھلا دیتے یہ کہیں بھاگ رہے تھے کیا چندگھر میں ایک سمانت ناغرک ہیں ملے ہیں کانگریس پارٹی کے کسان کے سہل کے پریزیڈنٹ ہیں پبلک لائی پہ اتنی دیر سے ہیں تو ان کو بلا لیتے ان سے پوشتاش کرتے اگر کوئی یہ سیٹسویکٹری جواب نہ دے پاتے اور کے خلاف پس واقعی کوئی ایویڈنس آتا تو گریفتار کر لیتے یا جو بھی کاربائی ایک ان کے مطابق بنتی ہے وہ بنتی ہے اب انہوں نے کیا کیا یہ رات کو چلے صبح صبح تڑکے صبح ابھی سورج بھی نکلا تھا اس سے پہلے وہاں پہنچ گئے چندگھر پولیس کو انہوں نے انفارم نہیں کیا اور جیسے کسی کو اگوا کرنا ہوتا ہے ویسے ان کے گھر میں پہنچ گئے پولیس کا کام نہیں ہے اور وہاں سے ان کو اٹھا لیا اٹھا کے سیدھے جلال آگے تو یہ جو کاربائی ہے اس کاربائی بھی ہمیں بہت بھاری راج ہے جہاں تک انڈیا کٹواندن کا سوال ہے انڈیا کٹواندن مان سرکار کی یا ہمارے ماننیا بھگوانتبان کی اگر کل گیر کنونی کام وہ میں لپت ہے یا کرتے ہیں اس سے انڈیا کٹواندن ہی ہٹے گا ہاں ہم مان سرکار کو یا بھگوانتبان جی کو کٹکڑے میں جرور کھڑا کرتے رہیں گے گٹواندن ایک لارجر بڑا پروار ہے یہ پروار کا ایک سدسے یہ پروار کا ایک سدسے گیر کنونی کام کر رہا ہے اس میں لپت ہے پولیس کو اس نے بدلے کی بہت سے کاربائی کرنے کو ہے تو اس پروار کے سدسے سے نپٹیں گے انڈیا کٹواندن پہ تو اس کی آنچ نہیں جاتی ہے نہیں ایک طرف آپ کہہ رہے کہ انڈیا کٹواندن پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا دوسری طرف آپ کے ہی نیتا جو ہے وہ اس کی مخافلیت کرتے ہوئے نظر آئے اس سے خلاف کرے ہوئے نظر آئے وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کے لئے نہیں ہوگا دیکھیں دیکھیں تھوڑی سی فیکولیر سیچوشن تو ہے جب بھی نمبر ایک پارٹی اور نمبر دو پارٹی گٹواندن کرنے کی کوشش کریں گے تو سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ راجنیتی کارنوں سے اس میں دکھتے تو آئیں گی آتی ہیں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے پنجاب انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے کہ جب نمبر ایک نمبر دو پارٹی جب بڑھ بندن کرنا چاہے گی تو اس میں چنوچیاں تو بہت بھاری ہیں تو ان کو حل کرنا پڑے گا ان کو حل کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ پورا پوری طرح سے یہ حل ہوگا پنجاب کی سمجھ سیاں کا سمجھان نکلے گا اب یہ مشکل ہے اس لیے الگ الگ آوازیں سننے میں آ رہی ہیں جیسے اس کا سمجھان نکلے گا ساروں کی آواز ایک ہو جائے گی چلیے اس کا سامدھان نکالنے کی کوشش آپ کریں گے ہمارے ساتھ میں عام آدمی پارٹی سے ششیوید شرمہ جی ہمارے ساتھ ہے سکھپال کھہرہ کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ بدلہ کھوری کے چلتے سرکار نے ان کے اوپر کاروائی کی ہے سر سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیر کر دوں سکھپال کھہرہ کی جو گرفتاری ہے وہ کسی بھی بدلہ کھوری کی بھاونا سے نہیں ہوئی اگر بدلہ کھوری ہوتی تو وہ کانگریس کر رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ فیر کب کی ہے یہ اس سمیں کی فیر جس سمیں پنجاب کے اندر باجپا اور اکاری دل کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم کے اوپر دو ہیر پندرہ کے اس پاس ایک فیر ریجسٹر ہوتی ہے فیر میں سکھپال کھہرہ کے خاص جو ہوتے ہیں چیئرمن وہ ان مول ہوتے ہیں جب کیس چل رہا ہوتا ہے چلتے کیس کے ٹائم کے اوپر دو دو ویٹنیسز آتے ہیں پی ڈالیو فور اور پی ڈالیو فائی دو ویٹنیسز کوٹ کے اندر آکے سکھپال کھہرہ کے خلاف ایویڈنس دیتے ہیں باہر نہیں پولیس کے سامنے نہیں میڈیا کے سامنے نہیں باہر کہیں پہ بھی نہیں اور اس ایویڈنس کے بیس کے اوپر مانیوک کوٹ ان کو سمن کرتی ہے جب کوٹ ان کو سمن کرتی ہے وہ اپنے ہائی کوٹ کا رکھ کرتے ہیں وہ سمنیگ ہو چکی ہوتی ہے نو جن کو سجا ہو جاتی ہے اس کیس کے اندر اور اس کیس میں کوٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیس آلیڈ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے سیپریٹ جا تو پولیس سیپریٹ انویسٹیگیشن کرے یا سیپریٹ ٹرائل چلائے ان کا اسی کیس میں واپس نہیں اس کو بھیجا جا سکتا وہ کوٹ کا تھا اور کوٹ نے پیرا گراف کے اندر ڈیٹیل میں بتایا کہ پولیس کا جو پریروجیٹیگ ہے انویسٹیگیشن کرنے کا اگنس ڈا ایویڈنس اس کو ہم جھٹھلا نہیں سکتے دوسرا آپ نے سنا ہوگا کہ جتنی کانگرسی لیڈر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے چنڈیگر پولیس کو انویسٹیگیشن کرنی بیچ میں کیا یہ ایک پہلا انہوں نے پاٹ رکھا ساتھ میں یہ کہا کہ کوئی نوٹیس نہیں جاری کیا ان کو نہیں بلائے گا ان کی بات نہیں سنی گئی سیدھے ریسٹ کے اورنٹ نکال دی گئے ان کی خلاف ڈی بلکل صحیح سوال کی اپنے میں اس کا جواب دینا چاہتا پہلے بات تو ڈی بیس کی کیسز میں 41 ایک کا نوٹیس ہی نہیں جاتا سرین جی بھی یہاں پہ ایڈوکیٹ ہے وہ آپ کو بتائیں گے ڈی بیس کی کیسز میں ایسا کوئی نوٹیس نہیں جاتا دوسرا کسی الگ نیچر کا کیس ہو اس میں 41 CRPC کا نوٹیس جاتا ہے پہلے انٹی میٹ کیا جاتا ہے ڈی بیس کیسز میں نہ ہی کہیں پہ بھی سجا ہونے کے بعد بھی کسی کو جمانت نہیں دی جاتی سیدھا جیل میں جانا پڑتا ہے ڈی بیس کی نیچر الگ ہے اور یہ ڈی بیس کا کیسز ہے جس کی تار یوکی اور پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس کیس کے اندر نمبر آف کالز سکھوال سہرہ کے فون پہ آتے ہیں ان کا کنیکشن اسٹیبلیش ہوتا ہے وہ بہت چیز ہے وہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہے کوٹ کیا لیتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن اس کیس کے اندر جب کانگریس پرچہ کرتے ہیں کانگریس کا سرکاری مکیل تینسو انہیں اس کی اپلیکیشن دیتا ہے دو ہے ستارہ میں جب کانگریس کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم کے اوپر کانگریس کو یہ چیز بہت ٹھیک لگ رہی تھی اب کانگریس میں وہ آ چکے ہیں پولیس کی انویسٹیگیشن یا کوٹ کے آرڈر کے بیس کے اوپر جو سٹ بیٹھتی ہے اس ریپورٹ کے گینس کانگریس کو سمجھ نہیں آ رہا یہ کانگریس کا دوہرہ چاہ رہا ہے اس چیز کے اوپر دوسرا انڈیا الائنس کے اوپر میں واپس آتا ہوں انڈیا الائنس دیفنیٹلی بنا ہے انڈیا الائنس بنا ہے موڈی سرکار کے آتھ خلاف موڈی خلاف کا انڈیموکریٹک بیہیویر جس طریقے سے وہ درویگرن کی راج نیتی کر رہے ہیں مدو کی بات نہیں کہتے ہندوستان کے اندر دو کلوڑ روزگار کی کمیٹمنٹ دیکھا ہے روزگار کسی کو نہیں ملا جس طریقے سے انہوں نے ریل بیج دی سیل بیج دی جس کا برا حال کی ہے سرکاری سنسانوں کا اس کی بات کر رہے ہیں ہندوستان کو لے کے وہ الائنس کٹھا ہوا وہ الائنس بہت بڑا ہے اس کے اوپر آمادی پارٹی بھی کانٹریبیوٹ کر رہی ہے کانگریس بھی کانٹریبیوٹ کر رہی ہے ہم جس one of the party ہے اس کے اندر باقی بھی چھبیس پارٹیاں ہیں تو اس چیز کو لے کے آمادی پارٹی نے day one سے کوئی بات تو کی نہیں سٹارٹنگ میں کانگریس کے نیتا کے اگر بیان سنیں گے راجہ ویڈنگ کا الگ بیان ہے پرتاب آجوازی کا الگ بیان ہے نفجوہ سنگھ صدو کا الگ بیان ہے اور باقی سب کے الگ بیان ہے کسی کا وہ بھی کوئی بیان آپس میں سہمت ہی نہیں ہو رہی اور دوسری بات یہ گٹھ مندن کو لے کے نہ ہی رجی شرما جی بیٹھے ہیں نہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے یہ پارٹی کے پرمک ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ پارٹی لیکن جس طرح سے دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی بات آگے سر کیونکہ پارٹی ہائی کمان کا کام ہے کہ انہوں نے ڈیسیزن لینا ہے لیکن ایسے میں چرچہ تو اس بات کو لے کے رہے کہ کیا انڈیا گٹھ بندن جس طرح کے جو حلا پر بھی پیدا ہوئے ہیں کیا پنجاب کے حق میں رہیں گے اور کیا انڈیا گٹھ بندن جو ہے وہ پنجاب میں بھی آپ کا کارشت ثابت ہوگا اس پہ آج کی چرچہ تھی ہمارے ساتھ میں بھاٹی جلتہ پارٹی سے اشوک سرین جی ہمارے ساتھ ہے سرین صاحب آپ نے سنا وہ کہتے کہ انڈیا گٹھ بندن جو ہے وہ مودی سرکار کے خلاف ہے نہ کی پنجاب میں کسی طرح سے ہے حالانکہ پنجاب میں مدبید ہے وہ مانتے ہیں اس بات کو لے کر کہ پنجاب میں مدبید ہو سکتے ہیں لیکن ایسے میں کیندر سرکار کے خلاف یہ انڈیا گٹھ بندن بنایا گیا ہے اور پارٹی ہائی کمان جو ہے جو آدیش کرے گی اسی کے انسار جو ہے انڈیا گٹھ بندن جو ہے وہ پنجاب میں بھی جو ہے وہ اپنے طرح سے الیکشن لڑے گا چاہے وہ شیر شیرنگ کو لے کر ہے یا کسی اور طرح کے مدبید ہے ان کو دھول کیا جائے گا سرین صاحب ججبی جی ججبی جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی کا انٹرنل ڈیموکریشی ہے انٹرنل ان کی پولیٹکس کا میٹر ہے ہمیں کوئی فرق نہیں اور گٹھ بندن تک جہاں کی بات ہے دوزار چودہ میں انیس میں یہ چھبیس پارٹی میں سے اکیس پارٹی ہمارے چودہ میں بھی خلاف تھی انیس میں بھی خلاف تھی اور اب چودہ میں بھی ہیں تو ہمیں کوئی انتر نہیں ہے چودہ بھی جیتے انیس بھی جیتے ہیں اور چوبیس بھی جیتیں گے اور جہاں تک بات ہے ان کے الائنس کا تو عام آدمی پارٹی اور کانگریس کا الائنس ویسے تو عام آدمی پارٹی نے کشمیر سے لے کر کنیائی کماری تک کسی پارٹی کو نہیں جوڑا تھا چاہے امرو اکدلہ جی کی پارٹی ہو جسوی یادو جی کی پارٹی ہو ملائم سنگھ یادو جی کی پارٹی ہو کسی کو نہیں چھوڑا تھا کہ یہاں پریوار بات ہے پر چلو ان کا اپنا جو ان کو سوٹی بلٹی ہے وہ کرے میں ان کے اس الائنس سے ان کی دوری مانسکتہ ساپ ساپ نظر آتی کی پنجاب کی اندر کیا ہوگا وپکش بھی یہ ستہ بھی یہ اب کیسے ہو سکتا جی ہمیں بتاہے ہیں کہ ہم دلی میں الگ ہیں پنجاب میں سرین جی اگر ایسا ہوتا تو سکھپال خیرہ کی گرفتاری نہیں ہوتی اگر ایسا ہوتا تو پنجاب میں میں آپ بتاتا ہوں سکھپال خیرہ آپ دیکھو کاروائی کس بھی ہوئی جو خلاب بول رہا ہم ڈی 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 اگر ڈی 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 رہا تھا تو پبلک ڈومین میں اس کے ساری کیس اسٹری ہے یہ بھی رہتی تو کسی بھی پرکار سے ہم تو اس میٹر پہ کہتے نہیں ہیں کسی بھی دوشی کو سمرتھن نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا صرف یہ سمیشن ہے کہ یہ لوگ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ دھوکھا کر رہے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ستیس سپسٹ کریں پرتاب باجوہ کہتے ہیں ہمیں گھٹ بندن منجور نہیں ہے اپنے جو ہے راجہ وڈینگ جی وہ کہتے ہیں ہمیں گھٹ بندن منجور نہیں ہے سکھپال کھہرا جی فرنٹ پوٹ پہ بول رہے تھے تو وہ تو وہ جو ہے ان کو اس میں پکڑا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ برشتہ چار کے کتنے کیس ہیں جہاں سپسٹ کریں کہ اس اس نیتہ کے خلاف برشتہ چار کے کیس ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے گھٹ بندن کی جو ساکھ ہے کیا وہ برشتہ چاریاں کو بچانے کے لیے تو نہیں کارے کر رہی ہے کل کو کل کل کو جو جن کی دوہائی دے رہے ہیں وہ بے گناہ ہو جائیں تو پنجاب کے لوگوں کو کیا بدلاو نظر آئے گا آج پنجاب کے اندر جو بدلاو ہوا ہے واقعی بدلاو ان کی نیتی اور نیت میں ہو رہے وہ نظر آ رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے پنجاب میں بدلاو ہو رہا ہے وہ بلکل میں آپ کے جو آپ نے سوال اٹھائیں بڑے گمبیر سوال ہے میں آپ کے پاس لوٹوں گا اس سے پہلے میں ہمارے ساتھ میں جندر کونی جی ہے شرومنی اکالی زب سے ہمارے ساتھ ہے کونی صاحب کیسے دیکھتے ہیں انڈیا گٹ بندن ایک طرف چیلنج کیا جاتا ہے کہ انڈیا کا بٹن جو ہے وہ موڈی سرکار کے خلاف جو ہے اس بار دوہزار چوبیس کے چناب لڑے گا لیکن پنجاب میں اس کی الگ تصویر ہے پنجاب کانگرس اور آپ کے بیچ لگاتار کئی نہ کئی مدبید ہے ایسے میں سکو جندر سنگھ رندہوہ نے جس طرح اس کی گلتاری ہوئی ہے یہ کہا جاتا تھا سیرے لفظوں میں کی بلکی ہوئی آگ میں گھی ڈھالنے کا کام ہوا ہے ایک طرف جو سنگھ سدھو رو نیت بٹو ہے دوسری طرف جو ہے وہ پرتاب سنگھ باجبہ راجہ جو ہے پرگرسنگ ہے ایسے کئی تمام لیڈر ہے جو اس بات کا ویروت کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پکش میں نہیں انڈیا کے بٹو ہے کہ پنجاب میں دوہزار چوبیس کے چناب لڑے گا جنبیر جی ایسا ہے کہ پنجاب میں ایک کہاوت ہے کہ چوری کے پوتھ کبھی گرو نہیں ہوتے یہ جو گھٹ جوڑ ہے یہ انیتک گھٹ جوڑ سال سے پہلے کیونکہ یہ یہ جو آپ والے ہیں ان کا جنب ہے جو وہ کانگریس کی سرکار کے دوران دھرنے اس کے کرپشن کے اولٹ بول بول کر دھرنے مجارے سے نکلی پارٹی ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ بھی چرچہ چل رہی ہے پنجاب میں کہ کھہرا نے جیسے جیسے گھٹ جوڑ کے برد بولتے ہیں جا آشو کی گرفتاری کے سامنے انہوں نے بولا تھا کہ ایک آدمی کے پیشے ایسے نہیں ہمیں بڑے مدوں کو چوننا جائیے انہیں چھوڑنا جائیے تو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ کانگریس کی اندر لی گھٹ با جی جہاں جو کانگریس کی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو کانگریس آدھی آدھی پھٹی پڑی ہے تو کانگریس کا بھی ہو سکتا ہے اس میں اکالی ڈال کی سرکار یہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ پندرہ کا کیس ہے اکالی ڈال نے تو کچھ اب وہ کیس سامنے آیا کوٹ نے سمن کیا سرکار کا تو اس میں کچھ تھا ہی نہیں یہ جو اب بھی اکالی ڈال جو کہہ رہا ہے کہ ان کے پکڑنے کا جو ڈنگ ہے اس کی ہم نندہ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اس میں بہت دیکھے گی بہت کانگریس میں بھی جان نہیں ہے آدھے ادھر آدھے ادھر کوشہ ہائی کمانڈ کے ڈنڈے سے چرتے ہیں کچھ پنجاب کے لوگوں میں کیا مو دکھائیں گے پنجاب کے لوگوں کو اصلیت دیکھتی ہے یہ کہنا ہے سکھجندر سنگھ کونی کا راجیب جی ہمارے ساتھ ہے کونگرس سے راجیب جی جس طرح سے آپ نے سنا وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو سچائی صاف دیکھتی ہے لیکن ایسے میں یہاں پر ستی جو ہے وہ ایک کلیر ہونی چاہیے کیونکہ لوگ بھی جس طرح سے پہلے تو آپ کے آپ اور کانگریس کے بیچ مدھبیو ہے تقراف کی ستی ہے لیکن ایک طرف یہ کہا جاتا کہ انڈیا اگر بندن کے تیعت کے اندر میں ہم ساتھ میں ہیں تو ہم پنجاب میں بھی لڑیں گے حالانکہ سیل شیئرنگ کو لے کے بھی کسی لیکن میں یہ جانا کہتا تھا کہ جس طرح کے جو حالات ہے کیا وہ پنجاب کانگریس کے حق میں جائیں گے کیونکہ جس طرح سے کئی کانگریسی لیڈر ہیں میں پہلے بھی بتایا کہ ان کے اوپر ویجلنس کی جان چل رہی ہے آپ ہی کے منتری رہ چکے ہیں جو ہے اوپر کا سونی آج بھی جیل کے اندر ہے میڈیکل پہ حالانکہ وہ رہے ہیں ہسپٹل میں ہیں کئی ایسے نیتا ہیں جو ویجلنس کی ریڈاکٹ پہ ابھی بھی ہیں اور جس طرح ابھی سپال کھہرا کی ہوئی تو کیا تمام چیزیں یہ انڈیا گٹ بندن کے تحت آپ کو پنجاب کے حتوں میں اور پنجاب آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں جو دو ہوتار چوبیس کے چناو ہے وہ کانگریس پارٹی لوگوں کے بیچ جا کے ڈیفائن کر پائے گی یا لوگوں کو اپنا ایک اپنا جو ہے وہ بتا پائے گی اپنا جو موٹی بتا پائے گی یا کس طرح سے آگے کے حالات کیا رہنے والے ہیں یا کانگریس پارٹی کے بیچ کے جو گامہ سان ہے آپس کی جو لڑائی ہے وہ اس پر کوئی اثر ڈالے گی میں ساری باتوں میں دو منٹ میں تفصیل سے جواب دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ بیزیلینس کی جان چل لی ہے دیکھیں سدھانتنگ طور پر کسی بھی پارٹی میں چاہے وہ کانگریس ہو آم آدمی پارٹی ہو نکالی دلو بھاج پائے ہو کوئی اور پارٹی ہو اگر کسی پر کوئی اویڈنس آتا ہے پولیس کو ملتا ہے سرکار کو ملتا ہے رشتہ چار کا یا اور کسی اپراڈ کا تو اس پر کاروی ہونی چاہیے اور اس میں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے اب جیسے ڈلی میں ڈلی کے جو پور مکہ منتری تھے جو سوڈیا جی اب ان پہ کئی سو کروڑ کے برشتہ دار کے اروپ لگے بہت دیر تک ان کو ای ڈی بلاتی رہی سی بی آئی بلاتی رہی تو اگر وہ سوالوں کے جواب دے دیتے ان کو سیٹسوائی کر دیتے تو شاید ان کی گرفتاری نہ ہوتی تو ان کو چھ سات بار آٹھ بلایا گیا ان سے بڑی لمبی لمبی پوشتاش بھی ہوئی ان کے آگے کاغذ رکھے گئے کہ آپ کے جو یہ جو ہیں کمیونکیشنین چارج ہیں مسٹر ویجی ایش ہے تو ان کے ان کے پاس تو یہ پیسی آئے ہیں اس کا ثبوت ہے آپ کے ساتھ وہ ڈیلنگ کرتے ہیں تو آپ ان لوگ ان باتوں کا جواب دے دیئے وہ جواب نہیں دے پائے تو ان کی گرفتاری ہوئی اور ان کا بہت لمبا پولیس رمانٹ بھی چلا پہلے میں رکھل پانچ دن کا لیا اس کے بعد پھر تین دن کا لیا ابھی تک وہ جمانت پہ نہیں آئے ہیں جیل میں ہیں تو ان کے خلاف کوجنٹ ایویڈنس ہے اور سی بی آئی نے بھی ایڈی نے بھی ہمیں اس بات کی ماننا چاہیے کہ پبلک ڈومین میں رکھا ہے کہ سوڈیا کے خلاف یہ ایویڈنس ہے ان کے خلاف ایویڈنس ہے کہ انہوں نے جن فونوں پر دوسرے اپرادیوں سے بات چیت کری ان کے سم توڑ دیئے فون توڑ دیا اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے تو ساری پبلک ڈومین میں ہے اب انہوں نے کوئی پولیس جو ہم آدمی پارٹی بھگونت مان کو میں دوشی مانتا ہوں اس میں بھگونت پان سرکار کو دوشی مانتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے اٹھایا ہے تو ان کی منچہ ثابت ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے نا آج تک انہوں نے کوئی ایویڈنس پبلک ڈومین میں رکھا ہے اگر ہمت ہے اگر کچھ ہے تو رکھے نا جنتا کو بتائیں کہ کھیرا صاحب کے خلاف یہ ایویڈنس ہے ابھی تک وہ سب چوری چھپے کام ہو رہا ہے اور جس طرح سے اٹھایا ہے سپریم کورٹ تک تو یہ کیس گیا ہے اسی ہی کیس تین سو انیس سی آر پی سی کے سمبن ہوئے تھے اس پر سپریم کورٹ نے ان کو ریلیو ریا ہے تو جب ساری چیز جو ڈیچل نالج میں تھی اور اتنا پرانا کیس ہے تو یہ جو اٹھانے کا طریقہ ہے نا یہ بہت میں چھوٹا سو سوال کر رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بھگوانکمان کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ میں یہ دونوں چیزیں ساتھ میں کیسے ہونا چاہیے میں چھوٹی سے اگزامپل دیتا ہوں ایک بڑا پریوار ہے وہ بڑا پریوار کا اچھا اچھا وچار ہے سماج میں اچھا نام ہے سماج میں اس کا ایک جو سدسے ہے وہ تھوڑا سا باقی ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا غلط بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پریوار نہیں ٹوٹتا ہے اس سدسے کو سبق سکھانا پڑتا ہے اس سدسے کو اکل سکھانی پڑتی ہے تو ہماری بھگوانکمان سرکار بھی ہے وہ تھوڑی سی انہوں نے کسی وجہ سے ہوا اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا وجہ ہوئی راجنیتی کارن ہے یا پھر پر مرسل دویش ہے یا پھر بدلہ خوری کی بھاونہ ہے کیا کس وجہ سے انہوں نے یہ گہر قانونی عرشت کیا ہے خیرہ صاحب کا یہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس کا ان کو بھگتنا پڑے گا خامی آجا اور کانگریس پارٹی ان کے خلاف مرچہ لگائے گی کانگریس پارٹی کو پورا وشواس ہے کہ خیرہ صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انڈیا گٹھ بندن پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا میں کونی صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا گٹھ بندن انیتک ہے راجنیتی میں انیتک انیتک کیا ہوتا ہے بھاج پانے جا کے جو کشمیر کو الگ کرنے کی مانگ کرتے تھے سوائد کرنے کی مانگ کرتے تھے مہبوبہ مفتی والی پارٹی ان کے ساتھ گٹھ بندن کیا کانگریس کا کمیلنسٹوں کے ساتھ سینٹر پر گٹھ بندن ہوتا ہے لیکن کھرڑا میں وہ الگ الگ لڑتے تھے بنگال میں الگ لڑتے رہے ہیں تو یہ تو بھارتی راجنیتی کی خوبصورتی ہے اس کو کیونکہ ڈیفرینٹ ہر دیش کے ہر بھاگ میں الگ الگ طرح کے لوگ ہیں ان کو ریپزینٹ کرنے کے لیے الگ الگ طرح کی پارٹیاں ہیں تو یہ ہوتا ہے یہ لوگتن طرح کی خوبصورتی آپ نے سنا وہ کہتے ہیں کہ بھگوان تمام سیدھے طور پر چتابنی ہے یہ کانگریس پارٹی کے نیتا پربختہ جو ہے سیدھے طور پر دیتے نظر آئے کہ وہ بھوٹنے کے لیے تیار ہیں یہ بدلہ کوری ہے یا پھر کسی طرح کا دبیش ہے یا کسی طرح کی بھی جو بھاونہ ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے اگر اس طرح سے ہے تو وہ بھی تیار ہیں اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈیا کے بندن جو ہے وہ مجبوط ہے کیونکہ آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ دونوں پاکش الگ الگ ہیں اور نگاتا جس کاروائی کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے اوپر سوال کھڑے کیے اور یہ کہتے نظر آئے کہ اس کے جو پرنام ہے وہ بھگوانتمان کے حکمیں نہیں ہو پہلی بات تو بھگوانتمان کسی سے ڈھنے والے نہیں ہیں پنجاب کے بات کر رہے ہیں پنجاب کے لیے کام کر رہے ہیں شاید ان کے ٹائم کے اوپر اتنے کام نہیں ہوئے ہوئے ہوں گے پورے پانچ سار میں سوال سار کے اندر کام ہوئے ہیں دوسری بات چتاونی ڈھرانا یہ بات ہے پہلی بات ہوئی کوئی نورمل نہیں ہے ہر پارٹی چاہے کام کرنے کی بات آتی ہے فائلز کی بات آتی ہے جب فائلز اٹھا کے دیکھ لو کوئی فائل اٹھا کے دیکھ لو پور سپلائی کی فائل اٹھا کے دیکھو کانگرس کے ٹائم کی وہاں پہ ڈیلیوری ہونی تھی ٹرکس پہ تھو وہاں پہ ایکٹیو سکوٹر کے نمبر آمادی پارٹی نے ڈالے ڈالے اس کے بعد ٹری گارڈ کی کر فائل اٹھا کے دیکھو فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی اس کے اندر ٹری گارڈ کے کو اٹھا لے نکل جیسے بچنے کیا سو جثو تریکے سے اب ہر طریقے سے بچنے کوشش کی ہے جیسے تری ون نائن کی بات کر رہے تھے کہ سخبال ٹھےرہ کی کیس مے اس ٹائم کی سرکاری وقیل نے اس ٹائم کی کوٹ نے سممان کیا کوڑ تو ہمیشہ سب سے اوپر ہوتی ہے یا تو اب تو کوٹ کا بھی سامان کریں نا کوڑ سب سے اوپر ہے دوسری بات سپریم کوڑ سے کوئی بھی ریلیف نہیں ملا سپریم کوڑ نے یہ بتایا کہ نیچے بات کیس ٹرائل ختم ہو چکا ہے اب پولیس کے پاس پریروگیٹی ہے اپنی سیپریٹن نیسکیشن کرنے کا کیس بہت بڑا تھا اس کے اندر بہت جا تارے جڑی ہوئی تھی وہ الگ وشے ہے آج کا ڈیبیٹ کا وہ وشے نہیں ہے دوسرا انڈیا الائنس کی بات کر رہے ہیں بھگوانتمان سامنے ایک بات بہت بہت کلیر کی تھی ہمیں اکیلے لڑنا بھی آتا ہے اکیلے جیتنا بھی آتا ہے ہم پنجاب چاہے گزرات کی یہ بات ہے کہیں پہ بھی ہے ہم الیکشن اکیلے ہی لڑے ہیں بٹ یہ الائنس جو بھی تھا الائنس صرف ایک بی جے پی کے خلاف اور بی جے پی کا این ڈی اے پارٹ ہے جو اور میں ایک بار یاد یاد ہوں جیسے کی شوک سارین جی بھو رہے تھے کہ ہم نے ہمارے ہمارے ٹائم پر پہلی بھری نہیں کوئی پارٹیز آ رہی ہیں ان سے پوچھے کہ این ڈی اے میں کتنی پارٹیز ڈو ڈرزن سے جڑھا پلٹیکل پارٹیز پہلے کے ٹائم کے اوپر بھی جب انہوں نے الیکشن کنٹیس کی تھی اور آج آج کے ٹائم کے اوپر بھی ان کے پاس پارٹیز زیادہ ہیں گھٹ بندہ ان دیکھیں گے ڈی اے کے اندر 36 پارٹیز ہے ایسی پارٹیز کئیوں کے تو نام بھی نہیں سنے کئیوں کے ایم پی بھی نہیں ہے کئیوں کے تو ایم اے لے بھی نہیں ہے صرف ان کے پاس سٹیفیکیٹ ہے اور کئیوں کے پاس ایسی پارٹیز کے ساتھ ڈی اپ میٹنگ کرنی شروع کر دیں جس کو بھی آدھا رہا ہے انڈیا الائنس کو دیکھیں دوسرا الائنس لوگوں کے فیور کے لیے ہوئے دروی کرن کے گیسٹ ہوئے جاتی بار کے گیسٹ ہوئے جس طریقے سے لوگوں کے اندر ہیٹنس فلائی آر اس کے اگنسٹ ہوئے بے روزگر کے گیسٹ ہوئے جس طریقے سے سرکاری سنستانوں کا بورا حال ہوئے اس کے گیسٹ ہوئے اور جس طریقے سے پورے ہندوستان کے اندر چاہے وہ مہنگائی فیلی ہوئے اس کے اگنس ہوا ہے بیجے بھی بار بار مددوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے چیز کو لے کے لیکن ہماری جمعیواری بنتی ہے آمدھی پارٹی کی جمعیواری بنتی ہے اور انڈیا الائنس کی جمعیواری بنتی ہے لوگوں کو واپس مددے پہ لے کے مددے کی بات کیجئے دوسری یہ الیکشن پہلی بات تو دیفنیٹلی الیکشن سی ایم بننے کا نہیں پی ایم بننے دوسرا الائنس کی بات اینڈ پہ دیکھیں گے جس طریقے سے کلیر کر کے آئیں گے لیکن ایک بات میں کلیر کر دوں آمدھی پارٹی سفیشنٹ ہے آمدھی پارٹی ایبل ہے ہم اکیلے بھی الیکشنز لٹ سکتے ہیں اکیلے بھی الیکشنز جی سکتے ہیں کسی باقی کوئی ہمیں چھینٹا نہیں ہے پنجاب کے اندر اور دوسرا اور اکالی دل والے چیز بول رہے تھے کہ یہاں پہ انہیتک گٹھ بندن ہو ہے بیجے پی اکالی دل کا جب بھی منہ وہ نہیں تی کہ بھی منہ ٹوٹا ہے اکالی دل کو پنجاب پنجابی پنجابی تیار آیتی ہے وہ ہر بات اس چیز کو لے کے آتے ہیں اس سے پہلے ان کا نوماس کا رشتہ رہتا ہے جب وہ بھوٹوں توٹتا ہے پھر اس کے بعد ان کو کسان بھی یاد آتے ہیں گٹھ بندن ٹوٹتا ہے اس کے بعد پنجاب کے مدے بھی یاد آتے ہیں جب کچھ بندن میں ہوتے ہیں پنجاب کی کسی بھی مدے کے کوئی بات نہیں کرتے جی چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شوپ سرین جی کا رکھ کرتا ہوں سرین صاحب آپ نے سنا وہ کہتے ہیں کہ جو گٹھ بندن بنایا گیا تھا وہ کینگر کے اقلاف بنایا گیا تھا اور پنجاب میں گٹھ بندن کو لے کے چاہے بدویر ہے لیکن گٹھ بندن مجبوتی کے ساتھ اپنا کام کرے گا اور سیدھی سکور پر ہم کو کہنا حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے دونوں پارٹیوں سے کامرس بھی یہ کہتے ہیں کہ تیرہ سیٹے ہم لڑ سکتے ہیں ہم شکشم ہیں ایسے میں آپ نے سنا آمابی پارٹی میں یہ لگا ترکاتی ایک طرف تو یہ بات کہی جاتی ہے دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم گٹھ بندن کے ساتھ ہیں اور جو ہمارے جو ہے آئی کمان بسیجر لے گی وہ ہمیں ماننا پڑے گا سنسا خوام بھی وہ گٹھ بندر مجبوری کا گٹھ بندر نہیںца کون نیتی کیا ہے نیت کیاں کیا آئی میں جھنے کیا ہوں ابھی چلو ان کے بعدے میں تیرہ diğer جرےotine großer کا گٹھ بندر فضا ہے کیونکہ پانچار کی اندر جو کہا تھا وہ ہوا نہیں ولی کی اندر کاؤنریس کے ممنتا جان چکے ہیں بلکناہ دلی کی ادھر باجپا کو روپنے کے لیے کاؤنگرس نے ہمارکی پارٹی کا ساتھیا جتبیلی میں تیرو ویسٹن ملکالوں میں باجپا کو روپنے کے لیے ادھر پارٹی کا وفقشی دلوں کا ساتھیا جتبیلی وہ جو درد ہے وہ کاؤنگرس کے نتاؤں کو ستا رہا ہے اور جہاں تک آمارکی پارٹی کا ہم اپنے رکھوٹ کر دیگلی مولین رہیم جی بیٹے کہتے ہیں ہم ہے چینلہ بھی کاشتے ہیں تو ان کے پاس تو ابھی نیتا نہیں ہے ہم سواگت کریں گے ہم چاہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی بار نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی دیش کے سامنے دنیا میں اپنا ریپورٹ کارڈ رکھ رہی ہے دنیا میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اچھی ترجہ رہی ہے آج دیش کی جو اکانومی ہے وہ بڑھ رہی ہے جو پانچویں ارخوستہ دنیا کی بن گیا وہ کچھ اچھا کیوں تک ہوا آج دیش کی انتر ہر ورک چکی ہے اور پنجاب میں یہ ہماری پنجاب پنجاب کے لوگ پنجاب سے پاری پلائن کر رہے ہیں نشے سے ہرور مر رہے ہیں پنجاب میں پولیس کو پولیس کو نشا تذکر بھی پیٹ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں لیکن 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 دیکھیں ششیویر جی نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ بھی تو گٹ بندل میں جا رہے ہیں کئی ایسی پارٹیوں کا ساتھ آپ نے لیا ہے جن کے پاس صرف سیٹل کر کے لیے کچھ نہیں ہے نا ایم پی ہے نا مدھائک ہے جا جبیر جی ہمیں ہماری پارٹی کے دروازیں ہر پارٹی کے لیے ہر سویتی کے لیے کل ہے جو دیش کو آگے لے کے جانا جاتا ہے دیش کی سیوہ کرنا چاہتا ہے جس کے مدلے ہرسٹ نیشن کی باونہ ہوتا ہے ہمارے لیے ہرسٹ نیشن ہے کوئی نیتا نہیں ہے پارٹی نہیں ہے ان کے لیے ان کے لیے ایک ہی سپریموں ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے پنجاب کے اندر ہی رالوں یہ جو پچانت سار کروڑ کا کچھنا کرنا چڑ گیا انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کو کچھا مجھ کریں گے ان سکتیوں میں کہ آپ سب خود جانتے تھے یہ خود کہتے تھے ہمارے پاس اچھا نوبا ہے جی سرکار چلانے کا ہمارے پاس یہ بھی ہے ہم اچھا کر رہے گے جی ہمارے پاس داکٹر ہے جی اچھی سوچائیں دل گئے جی آج ریت مافیا کہاں گیا چھراب مافیا کہاں گیا یہ چھوٹ ملی تو پیسے کمائی بڑھی تو مافیا کی بڑھی ساہے وہ ریت مافیا اور چھراب مافیا ہو لوگ تو پسرے ہیں ساری سرکار کے بدلاب میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہمارا ساتھ میں جندہ سنگھ کونی ہے انتی میں مون کو بھی پاس ہوں گا کونی صاحب آپ نے سنا سبھی پارٹیوں کا اپنا اپنا سٹینڈ ہے لیکن ایسے میں شروع کونی اکالیدت کیسے دیکھتا ہے اگر اس طرح سے کٹمندن کے تحت کونگرس اور آپ اگر مل کے چناو لڑتے ہیں تو کتنی چنوٹی مانتے ہیں پنجاب میں میں آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں بی جے بی کی بات نہیں کر رہا لیکن ایسے میں چنوٹی تو کہیں نہ کہیں بنتی ہے کیونکہ اگر سٹریٹ شیئرنگ ہوتی ہے تو نقصان تو جھیلنا پڑ سکتا ہے نا کہیں نہ کہیں تو سیدھے تو اپنے فیکٹ تو دوسری پارٹیوں کو بھی پڑے گا سبیر جی ایسا ہے کہ پہلے تو میں ان سجنوں کی بات کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ جی جب ان کا گٹھ جوڑ تھا ان کو ہم نے تو بائی صاحب جب تک تھا تو نو ماز کا رشتہ ہی بتایا ایسا آپ جیسا جوت تانگ ہمارے میں ایک دن بھی نہیں ہوا جب تک ہے تو اس کی گٹھ جوڑ کی پامنا کو بھی نبائی ہے اور وہ گٹھ جوڑ پنجاب کے سماج پاک سے بھی بڑا اہم تھا پنجاب کی شانتی کے لیے پر جب ہمارے ہٹ ٹکرائے تو ہم نے کورسی چھوڑی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایم سی کا سیٹ چھوڑ دی کیندری وزارت کو چھوڑا ہے باقی رہی بات ان کو دیکھو یہ خود کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جی جیتنا بھی جانتے ہیں تیرا کی تیرا لڑنی بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو کانگرس ہے کانگرس بیچارگی والے محول میں آدھی آدھی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں آدھی تیری ایم لاجے جارہا آدھی ہم گریب جٹ دی ایسے آدھی ایدھر کو آدھی ایدھر کو ایسا کٹ جوڑ کیا چنوٹی بنے گا ایسے کٹ جوڑ کی کسے چنوٹی کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں پنجاب کے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو باقی پنجابی جو ہوگا نا کیپٹن امریندر سنگھ کا پرحال ہونے کا کیا کارن تھا کیونکہ انہوں نے قسم کھا کر پھر اس کو توڑا تو انہوں نے بھی تو قسم کھائی بچوں کی قسم کھا کر بعد میں اسی کانگرس کے ساتھ گٹ کر جوڑ کرنے کے لیے ترلو مچی ہو جائے پنجابی اس بات کو بہت لیتے ہیں ہمیں کوئی چنوٹی نہیں ایسی آپ دیکھو گے الیکشن میں چلی الیکشن میں دیکھا جائے گا ابھی چنوٹی کسی پارٹی کو نہیں ہے لیکن ایسے میں جس طرح سے جو پنجاب کی استیتی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے اور آپ اور کانگرس کے بیچ جو کلا ہے وہ کہیں نہ کہیں بڑھتی جا رہی ہے تقراف کی استیتی ہے حالانکہ یہ تقراف کی استیتی کانگرس پارٹی کے اندرونی بھی ہے کہیں نہ کہیں کانگرس پارٹی کے اندرونی لڑائی وہ بھی کہیں نہ کہیں اس پر گھٹ بندن کو لے کے کہیں نہ کہیں جو آڑکا جو ہے وہ ثابت کر سکتی ہے اور آج کی جو چرچہ تھی وہ اس بات کو لے کر تھی کہ پنجاب میں انڈیا گھٹ بندن کے تحت جو کانگرس پارٹی اور آم آدمی پارٹی کے بیچ جو تقراف کی استیتی ہے آخر کار اس کی پچھر کیسے کلیر ہوگی شیر شیرنگ کو لے کے کیا پچھر رہنے والی ہے کس طرح سے چناو لڑے جائے گے کس طرح سے دوہزار چناو جو چوبیس سے چناو لڑنے کے جو دعوے کیے گئے ہیں ان پر کس طرح سے عمل کیا جائے گا تو تمام مدعوں کو لے کے راج جو کی اس پر چرچہ تھی آپ سبھی مہمانوں کا اس چرچہ میں جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ہے کل نئی چرچہ میں آپ کے ساتھ پھر سے جڑیں گے تب تک کے لیے دیجئے زیادت دھنیواد